ہمارے پاس psychological racism کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو racism بھی کافی different types ہیں internalized racism ہے psychological racism اور بھی کافی different types ہیں لیکن ہمارے پاس جو اس play میں ہے وہ ہمارے پاس psychological racism ہے psychological racism جو کہیں ہیں یہ آپ کے attitudes آپ کے believes اور جنہیں بھی stereotypes ہیں اس میں وہ جو ایک آدمی کی psyche ہوتی ہے اس میں اس سے reflect ہوتے ہیں دوسری جو چیز میں ہے یہ implicit ہوتی ہے اور unconscious ہوتی ہے اب یہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ active mind میں نہیں ہوتے آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے اسی طرح ہمارے پاس جو کہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں سے جو لوگ the way people think feel and behave towards کہ ہمارے پاس psychological racism میں لوگ کس طرح سے behave کرتے ہیں کس طرح سے feel کرتے ہیں کس طرح سے سوچتے ہیں مکاک ہمارے پاس جو کہیں ایک بہت complex example ہے ایک بہت complex character ہے in fact اور وہ psychological racism کو جو کہیں present کرتا ہے پھر ہمارے پاس جو کہیں ایک اور element یہ ہے کہ مکاک different طرح کے dreams دیکھتا ہے different طرح کے visions دیکھتا ہے اور وہ خود کو ایک inadequate character سمجھتا ہے اپنے آپ پہ self doubt کرتا ہے ایک اور important element psychological racism کے point of view سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکاک جو کہ ہیں he is transported to a world where he is white and successful تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو اتنا press کیا گیا ہے اس کو psychologically کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں inferior اور جو white dress ہیں وہ جو کہیں by birth یہ لوگ کامیاب بھی ہے اور کامیاب بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ white ہے ان کا culture اور جو color ہیں وہ different ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ایک اور element ہے وہ اس مکاک کے character میں وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے characters کے ساتھ جو کہیں interaction کرتا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ father sebastian کے ساتھ جو white priest ہے اس پہ پہلے یقین ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے تو جس طرح play progress ہوتی ہے تو ہم یہ ہے نظر آتا ہے کہ مکاک جو کہ پھر father sebastian کو اپنا ایک fatherly figure مانتا ہے اور اس کو admire کرتا ہے اسی طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ psychological racism overall جو کہ کس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ colonizers کی power structure کس طرح کام کرتی ہیں وہ colonized people کو اتنا suppress اور oppress کر دیتی ہیں کہ پھر colonized لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں ہی مسئلہ ہے ان لوگوں میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے